ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آرہ ہم بات کرنے والے ہیں سرس کے حوالے سے تخم سرس کے حوالے سے یہ کیا ہوتا ہے کیا مزاج ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کی مقدار خراک کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نام کی تو عربی میں اس کو سلطان الاشجار بولا جاتا ہے مطلب درختوں کا بادشاہ کہہ لیں اور اگر فارسی میں بات کر لیں تو درخت زکریہ بولا جاتا ہے پنجابی زبان میں اسے شریع بولتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں عام اسی نام سے اس کو درخت کو پہچانا جاتا ہے اور اگر مرہٹی میں بات کر لیں تو شرس بولا جاتا ہے بنگالی زبان میں بات کر لیں تو شریس گاچ کہتے ہیں یا سرز بھی بولا جاتا ہے اور اگر سندھی میں بات کر لیں تو سرطان کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے جس کے پتے املی کے پتوں کی معنی لیکن ان سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ کافی لمبی لمبی اور چوڑی لگتی ہیں اور اس میں سے جو بیج حاصل ہوتے ہیں وہ اس ٹیم آپ کے سامنے ہیں جسے دخم سرس کے نام سے جانتے ہیں اب اس کی اگر مزاج کی بات کر لیں تو گرم خوشک ہوتا ہے اس کا مزاج اور اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو اس کو کافی ساری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتا ہے تو اس لئے اس کو پھوڑے پھنسیوں کو ختم کرنے کیلئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عورتوں میں جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں یوٹرس کے اندر یا رسولیاں بن جاتی ہیں اس مقصد کے لئے اس مطلب اس میں جو اس کے نسخہ جات بنایا جاتے ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو مردانہ کمزوری کے حوالے سے بھی اسے مختلف نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے یا زوف با کے لئے رکت منی کے لئے مطبعیقت منی کو دور کرنے کے لیے منی کے پتلے پن کو دور کرنے کے لیے اس کو بنا کر استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو باری کھرل کر کے شبکوری مطبعی شبکوری کہتے ہیں جس رات کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی سلائی بنا کر جو ہے آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے اب ہم نے جو اس سے نفخ خاص حاصل کیا ایک بات میں آپ کو یہاں بتانا بھول گیا کہ دانتوں کے حوالے سے بھی اس کو مختلف منجن وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی چھال کو مطبع اس درخت کی چھال کو بھی استعمال کیا جاتا ہے منجن وغیرہ میں دانتوں کی مضبوطی کے حوالے سے اب ہم نے اس سے جو نفخ خاص حاصل کیا وہ مغلز منی کا کیا اور اگر بات کر لیں مذر اثرات کی تو خوشک مزاج والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے مذر ہوگا لیکن اگر وہ اس کا مسلح استعمال کریں گے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے مسلح کی بات کریں تو روغن زرد مطلب روغن زرد کہتے ہیں گائے کے گھی کو تو گائے کے گھی کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو یہ اس کا مسلح ہو جائے گا اب بات کر لیں اگر اس کی مقدار خوراک کی تو ایک گرام سے دو گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ